سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ تارشہ و مطات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیو من اہلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ اللہ حب مکی سورہ تیک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر پر آنے والی سورت کا نام اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں تبت یادا ابی لحب ابو لحب کا تذکرہ اس کا انجام تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ اللہ حب اس کے مکی ہونے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے مکی سورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا تھا ابو لحب اس کے حوالے سے یہ سورت اور البتہ یہ کچھ اختلاف ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر یہ سر پر جمع رہا اور اس نے مختلف مرخولوں میں پہلے دن سے آپ کی دعوت کا جو پہلے الانیاں دعوت کے پہلے دن سے لے کے اپنی موت تک اس نے مختلف سٹیجز پر آپ کی مخالفت کی تو یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی یا کس مرحلیں پر نازل ہوئی اس کے معاملے میں واضح طور پر الفاظ موجود نہیں ہیں بہرحال اکثریت کی رائے یہ ہی ہے کہ یہ مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لحب وطب ما اعنا انہو مالو وما قساب سیعصلا نارن زات لحب لحب وامرته حمالة الحطوب في جیدها حبل من مساد تبت یدا ابي لحب وطب ٹوٹ گئے تا بابا کسی چیز کا ٹوٹ جانا ہلاک ہو جانا برباند ہو جانا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لحب کے اور وہ نہ مراند ہو گیا برباند ہو گیا ما اعنا انہو مالو وما قساب نہیں فائدہ دیا اس کو کس چیز نے اس کے مال نے اور اور کس چیز نے اور جو جو گست اس نے کمائیا تھا نا کوئی بھی جوز اس کے فائدہ نہیں کیا انجام ہوا فضرور شولازن بھڑکتی بھی آگ میں جائے گا اور صرف وہ نہیں بھم رہا تو ہو اس کی بیوی بھی کونسی بیوی حمالة الحطب وہ جو اندن اٹھاتی بھرتی تھی اندن جمع کرتی بھرتی تھی اس کا کیا انجام ہوگا فی جیدی ہاں اس کی گردن میں کیا ہوگا حبلوں میں مساد مونج کی پانچ کی رسی ہوگی اور یہی اس کا انجام ہوگا ایک کانجام اور ایک کی سزا بھسکرا کیا گیا ابو لحب کا نام لے کر اور اس کی بیوی کا اشارہ کنائے میں ابو لحب کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا جو آپ کا ہمسائیہ بھی تھا اس کا لقب اس کو کہا ابو لحب جاتا تھا اور ابو لحب نام تو اس کا عبدالعزہ تھا آپ کو بتا ہے کہ عزہ لات منا یہ ان کی دیویاں تھیں اور یہ انہی کی تو بندگی کرتے تھے تو لہٰذا عبدالعزہ اس کا نام تھا لیکن اس کو ابو لحب کیوں کہا جاتا تھا لحب کہتے ہیں شولے کو اور بھڑکتی بھی لپٹتی بھی لال سرخ رنگ کی آگ تو اس کا چہرہ جو ہے وہ بہت سرخ اور سفید تھا ابو لحب سرخ و سفید چہرے اور رنگت والا بھڑکتے بھی رنگت والا سرخ و سفید رنگت والا اور ویسے بھی اسی کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ذات اللہ حب بھڑکتی بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ کا کلام ہے اس کا جو نام اس کے چہرے اور اس کی پہچان کی وجہ سے تھا اس کے انجام کی مناسبت سے اسی نام کا تذکرہ کر دیا گیا اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھڑکتی بھی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کو کوئی چیز اس کی مال اس کی کمائی اس کی ساری دنیا کی صحیح اور قیفت جو ہم اس کو فائدہ نہیں دیں گی اور اس کی بیوی ام جمیل یہ اس کی بیوی تھی بہت قبصورت تھی لمبی سرائیدار گردن تھی اور یہ اس کا تذکرہ ہے کہ اس کا یہ انجام ہوگا ایک کا نام لے کر اور ایک کا اشارہ کنائے میں یہ انجام کیوں بتایا گیا اگر آپ غور کریں پورا قرآن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں تکمیل تک پہنچ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے جتنے لوگ آپ کی زندگی میں ماملہ رہا ان میں سے دو حوالوں سے صرف دو کا نام آیا ہے آپ کے صحابہ اکرام اور آپ کے ساتھیوں میں سے پسندیدہ لوگوں میں سے صرف حضرت زید پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب زید اپنی اپنی ضرورت پوری کر چکے حضرت زید رضی اللہ ان کا تذکرہ خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ بولے بیٹے ان کا نام آیا قرآن میں اور اس کے علاوہ آپ کے دشمنوں کی صف میں سے آپ کے دور کے قافروں فاسقوں فاجروں جابروں ظالموں میں سے صرف ابو لحب کا نام آیا ہے ہاں اور نبیوں میں سے قارون کا بھی نام آیا فیرون قارون بڑے بڑے جو سرغنہ لوگ ہیں آذر کا نام آیا تو لہٰذا اور نبیوں کے زندگی میں ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے نام آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیارت طیبہ میں دشمنوں میں سے صرف ایک نام آیا ابو لحب کا نام اور صرف نام نہیں آیا اس کا انجام بھی بتایا گیا اس کا نہیں اس کی بیوی کا بھی انجام بتایا گیا کیوں اور کتنا حیبت ناک انجام بتایا گیا دور ہاتھ ٹوٹ گئے برباد ہو گیا نمراد ہو گیا بھڑکتی بھی آگ میں ڈالا جائے گا کیوں سوچیں ذرا کیا اس لیے کہ یہ کافر تھا اس لیے کہ یہ بد پرز تھا اس لیے کہ یہ مشرق تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گستاخی کرتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو روپنے کی کوشش کرتا تھا اس لیے تھا ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن اگر صرف یہ وجہ ہوتی تو اس سے بڑے بڑے باطل پرست موجود تھے اس سے بڑے بڑے گستاخ موجود تھے اس سے بڑے بڑے ظلم کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالتہ تھا کہ اب ہمیں ارے کیا ابو جہل نہیں تھا وہ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں سجدے کی حالت میں قتل کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالتا ہے اور اس کو بل دیتا ہے وہ بھی رہوسائے مکہ موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اترازات کوئی ساہر کوئی مجنو کوئی جادوگر کوئی ایسے اترازات لگاتے تھے نظر بن حارس بھی ہیں اتبہ بھی ہے مبارک کے اوپر اونٹ کی غلاثتیں بھری ہوئی اوج رکھنے والے بھی موجود تھے غزوہ بدر میں اخد میں مسلمانوں کو شہید کرنے والے لوگ بھی موجود تھے پھر ان سب کو چھوڑ کے ابو لہب نے تو مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا غزوہ بدر میں بھی یہ ساتھ نہیں کیا تھا مسلمانوں میں سے کسی کو شہید بھی نہیں کیا تھا ابو جہل نے تو اسے بڑے بڑے کام کیے تھے ابو جہل کے بیٹے نے اسے بڑے بڑے کام کیے تھے کسی کا نام نہیں آرہا خاص اس کا نام آرہے پھر کیا وجہ یاد رکھیے اس نے کوئی کام کفر شرک بد پرستی گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقضیب حق اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا کام کیا تھا جو اللہ کو انتہائی ناپسند تھا کٹڑ کٹڑ کافروں ظالموں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنوں کا اٹنے والوں کا نام نہیں تھا اس کا نام حدیث بتاتی ہے اللہ اپنے حق تو ماف کر دے گا اللہ اپنے بندوں کی حق ماف نہیں کرے گا اس بدبخت نے کیا کیا تھا اس نے حقوق علیہ باد میں سے دو بہت بڑے حق مارے تھے اس نے حقوق علیہ باد میں سے دو بڑے حق غصب کیے تھے ظلم زیادتی کی تھی ان حقوق کے معاملے میں کیا تھے وہ حق کون تھا وہ کیا کرتا تھا یہ چچا تھا ابو لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے نا ہر عرب کے معاشرے میں جب ایک بچہ یتیم ہو جاتا تھا اس کا چچا عربوں کے نزدیک اس کے حقیقی باپ کی طرح ہوتا تھا اور وہ اپنے یتیم بچے کو چچا بالکل جیسے اپنے پروں تلے ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو معاملہ کیا تھا یہ تو صرف ایک عربوں کا رواج تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے چھت بن کے آپ کی محافظ اور نگران بن کے آپ کے حالہ کی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ تو عربوں کا رواج تھا جس کی مطابق حضرت ابو طالب نے یہ معاملہ کیا تھا لیکن یہ چچا ہونے کے باوجود یتیم بچے کا سرپرستی کا حق رکھنے کے باوجود اپنے معاشرے کے معروف طریقے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع رہا تھا رہم کے رشتے کا پاس نہیں کیا تھا ایک یتیم بھتیجے کے سرپر شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا نہ یتیم کے قفالت کی اور نہ ہی رہم کے رشتے کا پاس رکھا ارے بھائی کی امانت جو پاس رہ گئی تھی اس کا خیال نہیں رکھا تھا اور یاد رکھیں اس پر سب سے زیادہ حق بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قفالت اور حق کا یہ ہمسایا بھی تھا اگر آپ مرقہ کی بستی دیکھیں حضرت حمزہ حضرت عباز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائی نہیں ہے یہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایا تھا چچا بھی ہے ہمسایا بھی ہے اکیرہ نہیں دو دو حقوق کے لئے بعد مارے ہیں اس نے ہمسائیگی کا حق بھی تھا رہم کے رشتوں کا حق بھی تھا یتیمی کا حق بھی تھا اس نے سارے بندوں کے حق مار دی نہ اس نے یتیمی کا لحاظ کیا نہ اس نے رہم کے رشتوں کا پاس کیا اور نہ ہی اس نے ہمسائیگی کا کوئی مان رکھا کیا کرتا تھا یہ بدبخت پہلے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین کے دین کے ماملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم آیا تھا کہ اب آپ الانیاں دعوت دین دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہاڑ پہ چڑ گئے تھے اور آپ نے مکہ والوں کو بھلایا تھا اور کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم اس کو مان لوگے سب نے یقزبان کہا تھا کہ آپ صادق ہیں آپ علمین ہیں ہم آپ کی بات کو مانیں گے تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ ایک ہے اسے ایک اللہ کو مان لو تو اس نے کچھ حمیات میں آتا ہے کہ اس نے اس نے ریت اس نے کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناؤزباللہ کو استاخی سے پھینکی تھی اپنا ہونے کے باوجود پرائیوں نے نہیں پھینکی تھی قبیلے والوں نے نہیں پھینکی تھی اپنے چچا اپنے ہمسائے نے یہ مٹھی اٹھا کر پھینکی تھی اور کیا کہا تھا ناؤزباللہ تبالک کیا کہا تھا ناؤزباللہ تیرے لئے حلاقت تو تیرے لئے برپاتی وہ بددعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزباللہ یاد رکھئے کہ آگے چلنے سے پہلے جب کوئی کسی مظلوم کو بددعا دیتا ہے تو وہ بددعا ظالم کی طرف پلٹ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاقت اور بروادی کی ناؤزباللہ بددعا دینے والا آپ حدیث سن چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کے لئے بددعا کرتا ہے وہ دعا اسمان کی طرف جاتی ہے اس کو زمین کے طرف لٹایا جاتا ہے پہلے وہ شخص کی طرف جاتی ہے جس کے حق میں وہ دعا کی گئی لیکن اگر وہ شخص ظالم نہیں ہے تو وہ دعا اسی شخص کی طرف پلٹ آتی ہے جس نے یہ بددعا کے قلمات زبان سے لکا لے تھے جس کے لئے بددعا کی گئی اگر وہ ظالم نہیں ہے وہ مظلوم ہے تو دعا کرنے والے کی طرف بددعا واپس سلاتی ہے اس نے یہ بددعا کی تھی اور دیکھ لیجئے کیسے پلٹی اس نے کہا تھا ناؤزب اللہ تبالک تبت یدا ابی لحابی وطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت بھی دیکھیں بددعا کا پلٹنا بھی دیکھیں اور ظالم کی بددعا کا انجام بھی دیکھیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر کسی کے حق میں بددعا کرو گے اور وہ مظلوم ہے وہ ظالم نہیں ہے تو اس سے زیادہ بری طرح سے تمہارے پاس واپس پلٹے گی حدیث کے الفاظ سچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں حدیث کی ساری تعلیمات سچی ہیں دیکھ لیجئے حدیث کی تصدیق کیسے پلٹی ہو ظالم کی طرح اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمساہت اور ہمسائیگی کا حق کیسے ادا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دیوار کے اوپر سے ہمسائیگی کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنڈیاں پک رہی ہوتی تھی نا تو آپ کی پکتیوی ہنڈیاں میں غلازتیں ڈال دیتا تھا زندگی دوبھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کتنی کتنی تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی حق کا کلمہ بولنے کے لیے ارے اپنے بیگانے بن گئے تھے اپنے ستانے لگے تھے اپنے عذیتیں دینے لگے تھے کھانا پینا جینا حرام کرنے لگے تھے اپنے حق کے راستے میں یہ دشواریاں آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے یہ بیوی یہ بیوی امہ جمیل پھڑی خوبصورتی لمبی سراہی دار اس کی گھردن تھی اور یہ بدبخت کیا کرتی تھی اس کے گھرے میں ایک ہار ہوتا تھا یہ ہار کو پکڑتی تھی کیمتی ہار تھا موتیوں کی لڑی تھی یہ کیمتی ہار کو پکڑتی تھی اور اس کو پکڑ کے کہتی تھی کہ خدا کی قسم اس کو اس کو میں بیچ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیلئے استعمال کروں گی یہ خوبصورت سراہی دار گردن اور اس کی امتی ہار پر تکبر تھا نا انجام بھی ایسا ہی ہوا جس چیز پر تکبر کرو گے وہی لے ڈوبے گی جو چالیں چلو گے اپنی چالوں کے اپنی چالوں میں الٹا دیے جاؤ گے یہ کیا کرتی تھی یہ جنگلوں میں جاتی تھی خاددار جھاڑیاں کانٹوں والی جھاڑیاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتی تھی حسیتیں دینے کے لیے تکلیفیں دینے کے لیے اللہ اکبر کیسی کیسی تکلیفیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر حق پر جمنے کی خاطر اور باطل کے خلاف زبان اٹھانے کی خاطر قبول کی اللہ اس سنت پر عامل رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے کانٹے بوئیں اللہ اپنے غلازتیں پھینکیں اللہ استقامت سے حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمانا اللہ باطل کے خلاف جمع رہنے کی توفیق عطا فرمانا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیلئے جاتے تھے ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے واقعہ آتا ہے تارک بن عبداللہ کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ظلمجاز کا بازار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے آپ فرما رہے تھے لوگوں بتوں کو پوچھنا چھوڑ دو ایک اللہ کی عبادت کرو اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور لوگوں کو کیا کہتا جا رہا تھا آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو فلا پاؤ اور یہ شخص ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا آپ کو پتھر بھی مارتا جا رہا تھا استغفراللہ اس دین کے راستے میں پتھر برسیں گے اپنے ہی برسائیں گے برساؤں کا یاد رکھے گا جب اپنے برساتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنے برساتے ہیں تو لہو بھی نکلتا ہے ساتھ آنسو بھی نکلتے ہیں لیکن جو چہرہ چہرہ ان آسووں سے تر ہوتا ہے ان چہروں پر آنگ ان چہروں پر انشاءاللہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے یہ خون کے کترے بھی محبوب ہیں یہ آسووں کے کترے بھی محبوب ہیں خون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں جمع ہو رہا تھا اور یہ شخص پتھر برساتا جاتا تھا ابو لہب اور کہتا جاتا تھا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے اس کی نام ماننا لوگ پوچھتے تھے تم کون ہو تو کیا کہتا تھا میں اس کا چچا ہوں یاد رکھ لیجئے کہ اپنوں کی گواہی اپنوں کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی دعوت کو ریفیوٹ کرنے کے لئے جب اپنا اٹھ کھڑا ہوتا تھا تو شاید امکان تھا کہ لوگ اس کی بات کو زیادہ ماننے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نظر آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دیتے رہے اور آپ باز نہیں آتے تھے تو آپ کو روٹنے اور آپ کو پریشرائز کرنے کیلئے اگلا طریقہ اس نے اس نے کوشش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں نبوت سے پہلے اس کے دو بیٹوں اتما اور اتبا ان کے نکاح میں تھی ساہرہ چچا تھا ہمسا آیا تھا اس کے نکاح میں تھی دونوں بیٹیا پہلے تو کوئی نفرت نہیں تھی نا نفرت ہے تو دین کی دعوت کے بعد آئیں تھی اپنے بیگانے ہو گئے تھے رشتے ٹوٹ گئے تھے اپنوں نے چھوڑ دیا تھا رشتے توڑ دیا تھے لیکن آپ نے رب سے تعلق نہیں توڑا تھا اور اے اس چیز کو سمجھنا اللہ ہمارے لئے آسان ہو جائے سب چھوڑ دیں گے میں رب کو نہیں چھوڑوں گا سب توڑ دیں گے میں رشتہ رب سے نہیں توڑوں گا یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس نے اپنے بیٹوں کو اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دو آپ کو تکلیف دینے کے لیے عذیت دینے کے لیے اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے لو کتنی تکلیفیں آئیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے حریش عبے میں سے کبھی ہندیاں میں گن کبھی رستے میں پتھر کبھی گالی گلوچ اور کبھی بیٹیوں کو تلاکیں اور کونسی تکلیف ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لئے برداشت نہیں کی میں اور آپ اس رستے پہ ابھی چلے بھی ہیں میں اور آپ اس رستے پہ ابھی نکلے بھی ہیں یہ قدم قدم بلائیں سوا دکوے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری زندگی سے محبت ہے یہاں کی راہتوں اور یہاں کی شہرتوں سے محبت ہے چھوڑ دیجئے رستہ مشکلات کا رستہ ہے فلقتحمل اقبہ بلندی پر جانا چاہتے ہیں دشواری آئیں گی تکلیفیں آئیں گی قدم بھی تھکیں گے رکاوٹیں بھی آئیں گی ربنا سب پہ توقت آمنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو تلاک دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ نے ایک طرف تھوکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی دعا کی کہ اللہ اپنے قطوں میں سے ایک قطے کو اس پر مسلط کر دے اس کے بیٹوں کا کہ اپنے قطوں میں سے قطے کو اس پر مسلط کر دے اور یہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ کی طاقت اور قرب الہی کو اتنا پہچانتے تھے کہ آپ کی بددعا سے بھی ڈرتے تھے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے بکارے جانے کے بعد یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کسی سفر پر گیا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کسی ایک پر کوئی واقعی کتہ مسلط نہ ہو جائے رات کو جب اس نے پڑاؤ کیا لوگوں کو اس نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا روتائبہ کے لیے یہ الفاظ نکالے ہیں تو پھر اس نے اونٹوں کو ان کے خیمے کے گرد مقرر کر دیا سارے کے سارے اونٹ جو ہیں وہ بٹھا دیئے کہتے ہیں رات کو ایک شیر آیا تھا اور شیر ان اونٹوں کے درمیان میں سے گزر کے اس نے اتبا کو چیر پھاڑ کے خلاق کر دیا تھا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا سے بچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچو مظلوم کی بد دعا شیلہ ہی تک پہنچتی ہے نبیوں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتبا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اتبا جو ہے وہ یہی پر ہلاک ہوا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے دوسرے صاحب زادے بھی جب موت ہوئے تھے تو اس نے یہی کہا تھا کہ کل کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نعوذہ بللہ جب موت ہو گیا تو کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی ہے آپ کا کوئی نام لیوہ نہیں نعوذہ بللہ سمہ نعوذہ بللہ ابتر کی الفاظ پکار کے گلی میں پھرتا تھا پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آپ کو شعب عوی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا مکہ کی بستی سے نکال دیا گیا تھا اور وہاں پہ چمڑا اور بوٹیاں اور درخت اور پتے کھانے پر مجبور تھے تو سب سے بڑا دشمن کون تھا باقی مکہ کے باقی مکہ کے سردار اور مالدار لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے تھے یہ کیا کرتا تھا یہ جو سب سے زیادہ مکہ کے مالدار لوگ تھے نا ان میں سے ایک تھا جو ریناؤنڈ ملینئرز آف مکہ تھے یہ ان میں سے ایک تھا اور اپنے سارے کا سارا مال یہ مکہ کی بستی سے باہر نکل جاتا تھا اور جا کے غلے کے جتنے بھی کافلے آ رہے ہوتے تھے ان کو کہتا تھا کہ مو بولی قیمت مجھ سے لے لو سارا غلہ مجھے دے دو اور کیا کرو تم غلہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھ نہ پیش دینا ان کو بھوک پیاس عذیتیں پہنچانے کے لئے یہ کرتا تھا یہ اس کے سارے منفی رویے خالہ کے چچا ہے خالہ کے رشتدار ہے انجام کیا ہوا تھا انجام ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب مشکین مکہ کو اتنوں بھاری جانی نقصان ہوا تھا ستر ستر جو ہیں وہ خلاک ہوئے تھے اور ستر جو ہیں وہ قیدی بنے تھے تو اس کے دل کو اتنا غم اور اتنا دکھ کہ بس چار پائی پہ پڑ گیا تھا بیماری آئی تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی سکن کی بیماری خال کی بیماری آئی تھی پر آبلے پڑ گئے تھے اور کیڑے پڑ گئے اور تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مرا اور مرا کیسے تھا اللہ اکبر حدیث کے الفاظ دہرا لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو رحم مادر کو ہاتھ میں تخلیق میں جب تخلیق کیا تھا رحم مادر کو تو رحمان نے اس رحم کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا تجھے کٹے گا میں اسے کٹ دوں گا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رحم کا رشتہ کٹا تھا اپنے رحم کے اپنے ہمسائیگی کے رشتے کا پاس نہیں کیا تھا اللہ نے اس کو کٹ دیا تھا اللہ نے اس کے رحم کے رشتے کٹ دیئے تھے یہ اکیلا تڑپ تڑپ کر سسک سسک کر اس نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تنہائی کی موت مرا تھا نہ اس کے بیٹے نہ اس کی بیوی اس کی عادت اور اس کی خدمت کیلئے کوئی نہیں رہا تھا اکیلا تڑپ تڑپ کر مرا تھا اس کی تو میت اور اس کی لاش بھی اکیلی پڑی رہی تھی جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا رحم کے رشتوں کو کاٹنے والے کو اللہ کاٹ دیتا ہے اکیلا تڑپ تک سسکتا اکیلا مرا ناش تین دن تک پڑی رہی تھی بھو سڑنے گلنے لگی تھی اور پھر اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے اس کے بیٹوں کو آر دلائی تھی اور اس کے بیٹوں نے پھر کیا کیا تھا کوئی حبشی غلام تھے وہ حبشی غلاموں کو قیمتا انہوں نے پیسے دیئے اور حبشی غلاموں کو کہا کہ ہماری بیت ہمارے باپ کی جو لاش ہے اس کو کہیں دفنا دو بیٹے قریب نہیں آئے تھے میت کے بیوی قریب نہیں آئی تھی لاش کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو قیمت دی تھی یہ انجام ہے قطع رحمی کرنے والوں کا تو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا یہ رحمان نے کہا ہے جس کو رحمان کاٹتا ہے اس کا یہ انجام ہو جاتا تین دن کے بعد گلنے سڑنے بدبودار متعفن جسم ہونے کے بعد حبشی غلام آئے تھے اور انہوں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ لے کر اس کی میت کو لڑکایا تھا لڑکاتے لڑکاتے بستی سے دور ایک گڑا بنا کے اس میں پھینک کے اوپر مٹی ڈالی تھی یہ اس کا انجام تھا اور اس کی بیوی کا انجام یہ جنگل میں جاتی تھی مونج کی رسی لے کے جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جھاڑییں اور خاردار وہ کانٹے لینے کے لیے جاتی تھی اور پھر ان کو مونج کی رسی سے باندھ کے لاتی تھی جو جو رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے باندھنے کے لیے استعمال کرتی تھی وہی رسی کہیں ایکسیڈنٹلی احادثاتی طور پر اس کی اپنی گردن میں گریتی جس گردن کے خسن پر اس کو ناز تھا جس گردن کی لمبائی پر اس کو تقبر تھا جس گردن میں پڑے ہوئے اس ہار پر یہ فخر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنے کا اس ہار کی نفی ہوئی اس تقبر کی نفی ہوئی حسن کے گھومنڈ کی نفی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کا انجام یہ ہوا کہ وہی رسی وہی رسی اس کے گلے میں پڑی تھی پھندہ لے کے اس سے مر گئی تھی کیا پیغام ہے سب سے پہلے تو ہم اپنا محاصبہ کریں سورہ لہب تو پڑھتے ہیں چھوٹی سورہ تھے بہت دفعہ نمازوں میں پڑھتے ہیں پیغام دورا لیجئے گا ابو لہب کا یہ انجام ہوا امی جمیل کا یہ انجام ہوا کہیں کہیں ہم اپنے رشتداروں کی اپنے ہمسائیں اپنے قرابتداروں کی ہنڈیا میں غلازتیں تو ڈیفنیٹلی نہیں ڈالتے کہیں کہیں ان کی مہمان نوازی ان کے ان کے جو طوام وہ ہمارے سامنے مہمان نوازی کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی میزبانیوں کا مزاک اڑا کے چغلیاں کر کے خیبتیں کر کے ان کے اندر گند گند گھولنے کی کوشش تو نہیں کرتے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی عزیز کسی رشتدار کسی قرابتدار کی گھر سے دعوت کھانے کے بعد کسی کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھانے کے بعد گھروں میں آ کر انہی کی ڈشز کی تنقید انہی کی کروکری انہی کی کٹری ان کی پریزنٹیشن اور ان کی انداز کی تنقید اور کرٹس ہے کسی ناکام کا تھا کھانا کہ کیا ہے یہ چگلی اور غیبت کا گند ہی تو ڈالا اس کی مہمان نوازی میں اچھا ہم شاید حقیقتاً جنگلوں میں جا کے کانٹے چن کے کی کر کے کانٹے چن کے اپنے اپنے ہمسائیوں کے گھروں کے سامنے اور اپنے عشتداروں کے گھروں کے سامنے اور ان کے گیٹوں کے سامنے کیل بکھیر کے ان کے ٹائر پانچر تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن کیا اپنے روئیوں اپنی زبان اپنے بیہیوئر اپنے ایٹیچوڈز کے ساتھ ان کے زندگی میں غموں کے دکھوں کے پریشانی کے کانٹے تو نہیں بورے ان کی زندگیوں میں مسائل اور مشکلات کے کانٹے تو نہیں بورے اپنی بہنوں اپنے سسرال اپنے رشتداروں اپنے عزیزوں اقارب اپنی برادری والوں کے زندگیوں کے اندر زہر کے کانٹے تو نہیں بورے میں اور آپ کہ پیغام میں سورہ لہب کا ٹھٹک جائیے ایسوں کا انجام دیکھ لیجئے کیا ہے ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی زلط اور عزوائی کی کوششیں کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاں ان کی وفاتوں کے اوپر خوشیاں تو نہیں مناتے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو آنے والی تکلیفوں اور ان کو آنے والے غموں پر ہم خوش ہوتے ہیں بسا کہا تھا آپ نے یہ جملہ سنو گا بڑا اچھا ہوئے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا پتہ چلتا ہے فلاں رشتدار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بڑا اس کو تقبر تھا اپنی گاڑی پہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا مستقفر اللہ کیسا ہونا چاہیے تھا اس کا میں اور آپ اندازہ کر سکتے اس دن میں ایک محفل میں تھی اور میں نے خاتون کو سنا کوئی اس کو بتا رہا تھا کہ اس کی فلاں رشتدار اور عزیز کی ایک ٹانٹ ٹوڑ گئے اس کی تو دونے ہی ٹوڑ جانی چاہیے تھے اللہ اکبر ایسے جملے سنے ہیں نا آپ نے کسی کو آنے والی تکلیف غم دکھ پریشانی پر کوئی خوش تو نہیں ہوتا کوئی شادی آنے تو نہیں بجاتا بڑا اچھا ہوئے اس کی ہوا نکلے ذرا چار دن یہ سارے ابو لحب اور امہ جمیل کے طریقے ہیں اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور جب ہم سورہ لحب پڑھیں استغفار کر کے اصلاح کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے کتنا برا انجام اصول کیا ہے جو دونیا کے راستے میں کسی کے راستے میں کانٹے بوتا ہے اللہ اس کے راستے میں کانٹے اور مشکلات وہ دیتا ہے جو دوسروں کو جلاتا ہے وہ خود بھی اسی آگ میں جل مرتا ہے جو دوسروں کی ناکامی اور بربادی کی جالے چلتا ہے وہ اپنے مکر کے جال میں خود کی علج کے ناکام اور برباد ہو جاتا ہے ظلم اور زیادتی کا انجام پتا چل رہا ہے ظالموں کا انجام نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا ظلم سے بچو قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا نظر آئے اندھیرِ ابو لحب کے اور ام جمیل کی انجام کے بددعا کے حوالے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے مظلوم کی بددعا کہاں پہنچتی ہے اور ظالم کی بددعا کا انجام کیا ہوتا ہے اسی پر پلٹتا ہے اپنوں سے اداوتیں رکھنے والے اپنوں سے بغض کینے اناد رکھنے والوں کا انجام نظر آ رہا ہے حق سے حق سے اناد اور دشمنی رکھنے والوں کا انجام پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقذیب اور قستاخی کرنے والوں کا انجام پتا چل رہا ہے اور سب سے بڑھ کے تو چیزوں کی حمیت پتا چل رہی ہے رحم کے رشتے ہمسائیوں کی حقوق اگر آپ کو یہ سارا لمبا درس سورہ لحب پڑھتے ہوئے نبی یاد رہے سورہ لحب پڑھیں تو دو چیزوں اور دو حقوق لیباد کی اہمیت پر ضرور محاصبہ کر لیں ابو لحب کا یہ انجام دو حقوق ادانی کیے تھے رحم کے رشتے ہمسائیوں کا حق آج کے بعد کبھی سورہ لحب نماز میں پڑھیں تو رحم کے رشتوں کی تصدیق کر کے اٹھیں اور ہمسائیوں کے حقوق کی ادائیگی کا وعدہ کر کے اٹھیں کبھز کم یہ دو پیغام ضرور سورہ لحب کے بعد مجھے اور آپ کو یاد رکھنے ہیں رحم کے رشتوں کی اہمیت کتنی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت البر جہاں پہ اللہ نے نیکی کا تصور بتایا نا سورہ بکرہ میں لائس البران تولو جو حکم کیبل المشکی والمغرب بولا کن البران ارے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم ایک طرف روک کرلو ایک طرف روک کرلو لیکن اصل نیکی کیا ہے من آمنا ایمان کو نیکی کہا گیا اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر آخرت پر اور پھر ایمان مفصل کے بعد نیکی پہلی نیکی قرابت داروں کے ساتھ صدقہ خیرات نیکی کے تصور میں پہلا حق کیا ہے قرابت داروں ایمان کے بعد نیکی کے تصور میں پہلی نیکی قرابت داروں کا حق اچھا سورہ بکرہی میں اللہ کا وعدہ وَإِذْ أَخَذْنَ مِيسَا قَبَنِي إِسْرَائِلَا نَا تَعْبُدُهُنَا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا وَبِذْلْقُرْبَا اللہ نے جہاں اہد دیا تھا اللہ کا معاہدہ اور وعدہ جہاں ہوا تھا شرک سے بچنا والدین کے ساتھ احسان کرنا اور تیسرا حق رشتداروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ نے حتمی حکم دیا ہے قرآن میں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوَ اللَّهَ حُکم دیتا ہے بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ وَإِتَائِ ذَلْقُرُبَا عدل کرنا تین کیاٹیگوریکل ڈُوز حکم سارا قرآن حکم ہے لیکن یہ تین خاص حکم ہے کیا عدل کرنا احسان کرنا اور قرابداروں کو دینا سورہ سورہ نساء کا آغاز وَتَّقُ اللَّهِ لَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْعَرْحَام تقویٰ کا پیمانہ رحم کے رشتوں کا پاس ذرا رکھے سوچ تو لیں نیکی قد تصور پورا نہیں ہوتا جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں ہے اللہ کا وعدہ نہیں نبھا سکتا مومن جب تک رحم کے رشتوں کا پاس نہیں کرے گا اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت نہیں ہوگی جب تک رحم کے رشتوں کے حقوق ادا نہیں ہوگی اور تقویٰ کے پیمانے پر مومن نہیں اترے گا جب تک رحم کے رشتوں کی تکمیل لگی ہوگی نہ نیکی ہے نہ تقویٰ ہے نہ وعدہ ہے نہ ایمان ہے نہ اطاعت الاخی ہے جب تک رحم کے رشتوں کی تکمیل نہیں ہے حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ رحم رحمان سے مشتق ہے رحم مادر وہ جگہ جہاں بچہ وزائے حمل ہوتا ہے پھلتا پھولتا ہے رحم رحمان سے مشتق ہے جب اللہ نے رحم کو تخلیق کیا تھا تو اسے انہیں ہاتھ میں لے کر اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا فَمَنْ وَسَلَكَ وَسَلْتُهُ اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا فَمَنْ قَطَعْتُهُ جو تجھے کاٹے گا قَطَعْتُهُ میں اسے کاٹتوں گا اللہ کاٹ دیتا ہے آج آپ نے دیکھا ابو لحب کے ساتھ اللہ نے کیا کاٹا سب کچھ کٹ گیا اس کا نہ اس کا مال کام آیا مکہ کے ملینیز میں سے تھا قناتیر انتر کہتے ہیں بہت بڑے خزانے کو اور قناتیر کہتے ہیں بہت بڑے مالدار کو مکہ کے قناتیر میں سے تھا مال کام نہیں آیا تھا مال کام نہیں آئی تھی سرداری کام نہیں آئی تھی سب کچھ اللہ نے کاٹ کے رکھ دیا تھا ذلیل رسوان تڑتا عذیتوں سے شکار ہوا تھا اللہ کاٹ دیتا ہے اللہ جس کو چاہے اس کی تو سانس ہی کاٹ دیتا ہے اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت کے رشتے سے قرآن کا تعلق کاٹ دے اللہ تو کیا کر سکتے ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں اللہ جوڑنے پہ آئے پتہ نہیں کس کا رزق کا ذریعہ کٹ ہے اللہ وہ جوڑ دیتا ہے کس کا جوڑتا ہے جو رحم کے رشتوں کو جوڑے گا جو رحم کے رشتوں پہ کرم کرے گا اللہ اس کو رزق کے ذریعہ سے جوڑ دے گا اللہ اس کے عزتیں ختم ہو گئیں یا اللہ اس کو عزتوں کے ذریعہ سے جوڑ دے گا السادق الامین نے فرمایا داخل نہیں ہوگا جنت میں کون اللہ آپ نے فرمایا نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں جو قطع رحمی کرے گا ہو سکتا ہے داخل رحم کے رشتے ماں باہ بہن بھائی بھانجہ بھانجی بھتیجہ بھتیجی مامو خالہ پھپی چچا یہ رشتے کاٹوگے اپنے کاٹوگے کسی کے کٹوانے کا ذریعہ بنوگے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے صادق علمین نے فرما دیا اور ویسے بھی وہی حدیث کا ذریعہ ہے اللہ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا قطع رحمی کروگے رشتے کاٹوگے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا بدلے میں صلاح رحمی کرنا مکمل صلاح رحمی نہیں ہے یہ جو عدلہ بدلہ ہوتا ہے نا یہ رحمی نہیں ہے کیسے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھے ظلم کرے میں اسے ماف کروں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں ایک شخص آیا تھا اس نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ ساتھی ہیں میں اسے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں وہ مجھ پہ زیادتی کرتے ہیں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں میں کیا کروں آپ نے فرمایا تو جو کر رہے نہ کرتا رہے طرح یہ کرنا ان کے موں میں خاک بھرنا ہے یا جہنم کی راک بھرنا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برقت اور اس کی عمر لمبی ہو جائے مال میں برقت اور عمر میں برقت چاہتا ہے اسے کیا چاہیے اسے چاہیے کہ صلح رخمی کرے آج جو یہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیکس چالیس پنتالیس سال کے مردوں کو ہارٹ اٹیک ایک دم سے موت سڈن ڈیٹس ارے یہ رشتے ہی تو کٹے ہیں جو دل جلا رہے ہیں آپ کو کیا پتا کہ جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے جس کا محبوب بھائی اسے چھٹ جاتا ہے جس کی ماں شہر میں الگ رہتی ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ اسی کو پتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہے جس کا دل اس کٹے وے رشتے کے بعد جس کا دل خون کے آنسو رو رہے ہیں اس کی زندگی میں برقت نہیں رہ سکتی ہے یہ سڈن ڈیٹس یہ ہارٹ اٹیکس یہ نرویس بریک ڈاؤنز آج کیوں اتنے کومن ہوگے رشتے کٹتے جا رہے ہیں رشتے چھوٹتے جا رہے ہیں ان سے پوچھیں جن کے کٹے ہیں راتوں کی نیدیں حرام ہیں زندگی کا سکون قتم ہے روتے ہیں تڑپتے ہیں اس سے سکتے ہیں ارے رشتہ رحم جوڑا ہوا ہوتا ہے ان کو لگ کرو گے تو خون بہے گا آنسو بھی بہیں گے دل بھی جلے گا ہرزویں بھی تڑپیں گی بے خواب بھی ہوگے موت کے موں میں جلدی بھی جاؤ گے چاہتے ہو کہ عمریں لمبی ہو جائے اور چاہتے ہو کہ مال میں فراخی ہو جائے خرچ کیا کرو رحم کے رشتوں کو جوڑا کرو کتنا ناپسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لئے جائز نہیں کہ اپنے رحم کے رشتے کو تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھے یہ جائز ہی نہیں ہے بغیر وچہ کہ تین دن تین رات سے زیادہ ناراض رکھنا جائز ہی نہیں ہے اور آپ نے فرمایا جس نے ایک سال سے زیادہ رکھا اس نے گویا اس کا قتلی کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پیر اور جمعی رات کو لوگوں کا حساب ہوتا ہے لیکن دو لوگوں کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے وہ دو لوگ جو آپس میں روٹے ہیں ریزنٹ لیٹر آن نہ ریکارڈ کرو اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں اللہین میں نہیں جا سکتی اس کا رحم کرشتہ روٹ ہے وہ نیکیاں کر رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں نمازیں کر رہے ہیں اللہین میں ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی ہیں کیوں ارے کوئی رحم کا رشتہ روٹا ہے روٹے ہوں کو منہ لیجئے کیوں حدیث وعدہ کرتی ہے نا کہ جب جب کوئی شخص جب کوئی شخص ترک نظام میں یعنی جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ایک روٹ ہے دوسرا روٹ ہے دونوں ناراض ہیں تو جھگڑے کو ختم کرنے میں پہل کرتا ہے تو وہ جنت کے وست میں اپنا محل بنا لیتا ہے کہ حدیث پساکات میں سنتی ہوں تو حالانکہ کسی کے روٹے ہونے کی حسرت آنی تو نہیں چاہیے لیکن دل کرتا ہے کہ کاش کبھی کوئی روٹ تھا اور اس کو منہ ہی لیتے اور اتنی ہی آسانی سے جنت کے وست میں اپنا محل بنوانے میں کامیابی ہو جاتے جو روٹے ہیں ان کو منہ لیجئے کیونکہ حدیث نے بتایا نا کہ جب دو مومن اصال میں ملتے ہیں کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور ایک اپنا چہرہ ادھر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے جھگڑا ختم کرنے والے رحم کے رشتوں کو جوڑنے والا اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب بھی ہے اور ایسا قریب ہے کہ وہ جنت کے وست میں اپنا محل بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ طریقہ کیا یہ تو آپ سب کوئی پتا ہے نا کہ قرآن نے جو بتایا آپ نے عطاعت کی آپ نے جو حدیث میں بتایا وہ آپ کے عمل میں ضروری نظر آتا ہے اس سے بڑھ کے نظر آتا ہے آپ کی صلح رحمی کے واقعات کیسے آپ صلح رحمی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن قضبہ بنو حوازن قیدی سامنے ہے ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ قیدیوں کی سف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہے پہلے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے پھر اجنبیت قتم ہوتی ہے پھر محبت کی لہر آتی ہے پھر اٹھتی آپ کے قریب ہوتی ہے پوچھتی آپ نے مجھے پہچانا پھر اپنا تعرف کرواتی ہے میں آپ کی وہی بہن ہوں حضرت سادیہ حالیمہ کی بیٹی حضرت سادیہ حالیمہ کی بیٹی ہے حضرت شیمہ بنت حارس میں آپ کی وہی بہن ہوں جو آپ کو بچپن میں اپنی گود میں جھولے دے کر کھلایا کرتی تھی اور پھر بہن نے وہ دعا بھی یاد کرائی حضرت شیمہ بنت حارس نے دعا بتائی کہ جب میں آپ کو اپنی گود میں جھولے دیتی تھی تو میں آپ کی حق میں دعا کرتی تھی بہنوں کی دعایں کیسے قبول ہوتی ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی خاطر کسر سے دعایں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری دعایں ہمارے بھائیوں کی حق میں بھی قبول فرمائے حضرت شیمہ بنت حارس نے فرمایا کہ میں دعا کرتی تھی کہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عزت دینا جو قیامت تک قائم رہے اللہ اکبر اب یہ آپ نے پڑا تھا اور رفعنا لقا ذکرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی زندگی اور دشمنوں سے محفوظ رکھنا سترہ قاتلانہ حملے سیونٹین قاتلانہ حملے بہن کی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتا رکھنا اور ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا کہیں زہر کہیں چکی کا پاٹ کہیں گڑے میں گرایا جانا کہیں جادو سہر سے مارے جانے کی کوشش ہے لیکن بہن کی دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر غلبہ دینا اللہ اکبر آٹھ سال میں فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو پہچانا کھڑے ہوئے ہاتھ پہ بوسا دیا اپنی چگاوے بٹھایا دین پیش کیا خیر خواہی کا سب سے بڑا طریقہ دین پیش کرنا ہے دین پیش کیا بہن نے اسلام قبول کیا پھر پوچھا بہن میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی یا اپنے گھر والوں کے پاس پلٹنا پسند کرو گی بہن نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہیلو یال کے بعد پلٹنا پسند کیا آپ نے بڑی عزت کے ساتھ تحفے تہائف حد دیئے فاتذل قربہ حق کا ہو اس کا حق سمجھ کے دیئے پھر صرف اپنی بہن کے ساتھ نہیں اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ بھی طریقہ حضرت اسمہ بنت بکر کے ساتھ جو محبت ہے جو تربیت ہے جو حسن سلوک ہے اپنی چچی کے ساتھ طریقہ اپنے چچاؤں کے ساتھ طریقہ حضرت ابو طالب چچا ہے محبت یہ ہے کہ آخری دم تک کلمہ پڑھنے کی تاقید ہے یہی ہے خیر خواہی رشتہ داروں کے ساتھ اور یہ حق ہے رحم کے رشتوں کا کہ ان کو دین کی طرف لائیں یہ محبت کا سب سے اولین تقاس ہے آخری لمحوں تک حضرت ابو طالب کو دین پیش کر رہے ہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے چچا حضرت حمزہ فوت ہوتے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہیں داڑی تر ہے تیسرے چچا حضرت اباس بیڑیوں میں جکڑے میں ہے قرار رہے ہیں بدر کی رات ہے اتنی بڑی فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں مل نیند نہیں آ رہی کیا مات ہے کیوں پریشان ہے اباس کے قرانے کی آواز سونے نہیں دے رہی وہ چچا جو دشمنوں کی صفوں میں آکے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اس کے قرانے کی آواز سونے نہیں دے رہی میں اور آپ کہاں ہیں کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کس کی امتی ہونے پر ہمیں فقر ہے خبرگیری بھی کی ہے کبھی خبرانے پر روئے بھی ہیں کبھی خبرانے پر تڑپے بھی ہیں کبھی ان کی بدحالی کو دیکھ کے پریشان ہوئے بھی ہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنجی نے کھول دیں بیڑیاں کھول دیں عباس خاموش کیوں ہو گئے ہم نے سارے ہم نے عباس کی بیڑیاں کھول دیں آپ کی آورام کی وجہ سے نہیں خاندہ صدار کی طرف جھکتے ہیں تو جھکتے چلے جاتے ہیں نہیں صافی بھی نہیں ہے ایک کی طرف جھکتے ہیں تو اسی کی سفارش اسی کیلئے رشت ہے اس کیلئے نجائز اسی کیلئے نحق نہیں عدل ہوگا یا تو سارے قیدیوں کو بیڑیاں پینا دو یا پھر یا تو سارے قیدیوں کی کھول دو یا پھر عباس کو بھی عباس کو بھی پہنا دو عبداللہ بن عبی نے عبداللہ بن عبی نے لیے کہ اڑتا مانگا تھا بیٹے نے اب صلاح والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑتا دیا تھا کیوں دیا تھا کیونکہ جب حضرت عبداللہ حضرت عباس زخمی تھے نا وزوائے بدر کے بعد قیدی تھے اپنے کپڑے ان کے پھٹ گئے ہوئے تھے جسم لہو لہان تھا زخمی تھا ننگے بدن پر کسی کا کڑتا پورا نہیں آتا حضرت عباس بہت لمبے تھے پورے مدینہ میں سے کسی کا کڑتا پورا نہیں آتا تھا صرف عبداللہ بن عبی کا کڑتا آیا تھا وہ بھی بہت لمبا تھا اپنے چچا پر احسان کرنے والے اپنے چچا کے محسن پر احسان کرتے ہیں اپنا کڑتا دیتے ہیں منافقوں کے سردار کو حضرت تمہیں منع کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے سردار کو کڑتا دیں گے اپنے غستاق کو کڑتا دیں گے آپ نے فرمایا نہیں عمر مجھے مت روکو عبداللہ بن عباہی نے میرے چچا کو اس وقت کڑتا دیا تھا جب ان کے جسم پر کسی کا کڑتا پورا نہیں آتا تھا ہم اپنے موسنوں کا احسان نہیں مانتے یہ رشتہ داروں کے موسنوں کے احسان عطا کرتے ہیں ہم اپنوں پر احسان نہیں کرتے ہیں یہ رشتہ داروں کے موسنوں پر احسان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہے ردیف کون ہے کتنا بڑا event تھا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا بڑا مارکہ اور کتنی بڑی جشن کا موقع تھا پیچھے کون ہے فضل بن باس اگنور نہیں کیا جا رہا چھوڑا نہیں جا رہا ایک سا ایک صحابی ہے نہیں پیچھے کون ہوگا میرے چچا کا بیٹا محبت امپورٹنس اہمیت توجہ فتح مکہ کا موقع ہے امہ ہانی آتی ہیں چچا ذات بہن ہے جس کو امہ ہانی نے امان دی اس کو ہم نے امان دی علی فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے پیارے ہو میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی عنہ چچیں ہیں ہائیں میری ماں ہائیں میری ماں قرطہ دیتے ہیں قبر میں اترتے ہیں الہی میری ماں کی قبر کو تھنڈا کر دے کس کی طرف اتنا جھکاؤ دھدیالی رشتے کتے پیارے ہوتے ہیں یہ رشتے وہ رہم کے رشتے جو دھدیال کے رشتے آج میری معاشرے میں دھدیال کے رشتوں کا کیا حال ہے سب سے بری دھدی اس سے برا دھدہ چچا وہ چندہ ماما تو ہے چچا کیا ہے خالت سب سے پیاری پھپی سب سے بترین ڈائن کیا حال ہے ہمارا بچیاں بھی ہیں نا میں بچیوں کو بہنوں سے بھی یہ کہوں گی میں کہوں گی کہ بڑی ہی احمق بڑی ہی بے وقوف بڑی ہی نالائک اور بڑی ہی جاہل ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو اپنے دھدیالی رشتوں سے بدزن کر کے بدگمان کر کے دور کر کے اتنے پیار کرنے والے رشتوں سے محروم کر دیتی ہیں ارے آج پیار ملتا کھائیں خالوس ملتا کھائیں قربانی کرتا کون ہے دعائیں دیتا کون ہے ارے اس ہر وقت دعا کرنے والے لرستے وے بڑی دادی کے خاتھوں سے محروم کر دو گے تم اپنی اولادوں کو اور یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر گھٹی میں گھس گئیں ہیں نالیال کی طرف جھکاؤ اور دادیال کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دادیال کے ساتھ طریقہ تو دیکھیں چچاں چچاں کے بیٹے چچاں کی بیٹی ایسے لگتا ہے جیسے پورا پورا جھکاؤں ہی دادیال کی طرف ہیں اور آج ایسے دادیال کو مولک کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے بڑی محروم ہے وہ ماں جو اپنی اولادوں کو اپنے اس کینے اس بغض کی آگ میں جلا کر ان محبوب رشتوں سے محروم کر دیتی ہے اللہ ان ہماقتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق قطب فرماتے وہ قطع رحمی تو کرتی ہے لیکن وہ بدبخت اپنی اولاد کو ان محبتوں سے محروم کر دیتی ہے خود تو جہنم سے محروم ہونے کا طریقہ اختیار ہی کرتی ہے لیکن اپنی بچوں کو دنیاوی محبتوں سے محروم کر دیتی ہے وہ ماں بچے کی خیرخواہ نہیں ہے بدترین بہیخواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اپنے ہی نہیں اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہی ہے بیوی کا بھانچہ رات کیام کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے واقعات آپ نے بخاری میں پڑے ہیں بیوی کی بہن حضرت خدیجہ فوت ہو جانے کے بعد بھی مدینہ میں سالی کی آواز آتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں سالی کی آواز یہاں سالی بدترین رشتہ ہے گالی گلوچ کے لیول پر آتے ہیں سالیوں کے ساتھ اس کو تو گھسنے نہیں دینا اس کو نہیں گھسنے دینا ایک تو معاملات یہ ہے نا وہ شوہر سالی کو نہیں گھسنے دے گا تو ظاہر ہے پھر بیوی پھوپی کو بددوائیں ہی دے گی اور کیا کرے گی یہ میوچل ہے پہ من نے بدل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسمہ بنت بکر کے ساتھ وہ قرب اور وہ طریقہ اور وہ محبت دین کی تربیت اسمہ روک روک کے نہ دے گن گن کے نہ دے ارے یہ تو محبت ہے سالی کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے اللہ کی رامع قرچ کرنے کا اسمہ کسی عورت کیلئے جائز نہیں کہ جب وہ بالک ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ کھولیں یہ ہے رشتوں سے محبتوں کا پہمانہ سسرالی رشتوں کا طریقہ ہے اپنے ددیالی رشتوں کا حساس ہے اپنے داماد کے ساتھ محبت ہے فاطمہ تم سے محبوب تم فاطمہ سے محبوب علی روٹ کے نہ چلے گئے بیٹی کے ساتھ خفا ہو کے چلے گئے ساتھ پیٹ جاتے ہیں زمین پر مٹی کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ اٹھو ابو تراب یہ ہیں وہ محبتوں کے رشتے کسی رشتے کو کٹنا نہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ روٹا ہے تو منع لیجئے اگر کوئی روٹا ہے تو منع لیجئے رشتوں کے ساتھ کرنے کا دوسرا کام نیکی کے پیمانے کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی محبت میں ان کو دیں اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے سورہ بکرہ میں آتا خرچ کرو ان کو دو وہ پوچھتے ہیں کیا دیں ان کو دو اس کی محبت میں دو کیسے دو اللہ کی محبت میں دو ان کو دو اللہ کی محبت میں دو اور کیسے دو اللہ کا حکم سمجھ کے دو اور پھر کیسے دو حق کا ہی حق کا ہو ان کا حق سمجھ کے دو اگر زکاة کے مستحق ہیں تو سب سے پہلا حق عزیزوں قرابت داروں اور رحم کے رشتوں کا ہے اپنے رحم کے رشتوں کو زکاة دینا دوہرہ عجر ہے زکاة کا عجر اور صلح رحمی کا عجر حدیث کے واقعات اب پڑھ چکے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن کی بیوی حضرت زینب کو آپ نے اس چیز کی اجازت بھی دیتی اور دوہرہ عجر کا وعدہ بھی فرمایا تھا اگر زکاة کے مستحق نہیں ہے تو صدقات دے دو اگر صدقہ خیرات زکاة کسی چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو توفیتہ حائف دے دو پھر دینا ہے تو ان کو وقت دو ان کو توجہ دو ان کو اہمیت دو ان کو اچھا مشورہ دو ان کو تعلیم دو جو قرآن اور حدیث کی تم تک پہنچی ہے ان کی رہنمائی کرو ان کو گائیڈ کرو ان کو حوصلہ دو ان کو اپنا تعاون دو ان کے ساتھ اخلاص اور عصار کرو ان کی خیر خواہی کرو تانے نہ دو تشنے نہ دو شکوے نہ کرو شکایتیں نہ کرو تجسس نہ کرو عیب نہ تلاش کرو ان کی دل نہ دکھاؤ ان کی مدد کرو ان کی معاونت کرو جس رستے پر خود چلے ہو اپنے کافلے میں ان کو بھی سوار کرو دوسرا حق کونسا مارا تھا ہمسائیوں کا حق کتنا حق ہے اتنا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا ہمسائیہ کہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے جس کا ہمسائیہ کہے وہ برا ہے وہ برا ہے لیبل لگ گیا want to decide ہم کیسے ہیں go ask your neighbors میں کیسے ہوں آپ کی رائے کیا ہے اچھا جبریل امی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہمسائیوں کے رشتوں کے بارے میں اتنا بتایا اتنی تاقید کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگا تھا کہ یہ ہمارے وراست میں اقدار ہے ہمسائی کہاں تک ہوتے ہیں چالیس کر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا پوچھا کون آپ نے تین دفعہ فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا پوچھا کون یا رسول اللہ من یا رسول اللہ وہ شخص جس کے شر سے اس کا ہمسائیہ محفوظ نہیں ہوگا وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں کون جس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ شر چاہے تجسس ہے چاہے لڑائی ہے چاہے جھگڑا ہے چاہے شور ہے چاہے کسی کے اونچی آواز کا ٹی وی ہے چاہے کسی کے اونچی آواز کے ووفر اور ڈیک ہیں جو کسی سونے والے کسی مریض کسی امتحان والے بچے کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں لیکن کسی قسم کشہ رہے ہیں محفوظ نہیں نہ ایمان ہے نہ جنت ایک عورت جنازہ گزرا اس کے بارے میں پوچھا بڑی باتت گزار تھی بڑی باتتے کرتی تھی لیکن ہمسائے تنگ تھے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سالن کی ہنڈیاں پکائے تو اسے چاہیے کہ اس میں پانی ڈال کے سالن زیادہ کر لے اور اپنے ہمسائے کو بھیج دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی ہمسائی کے توفے کو حکیر نہ جانے چاہے وہ بکری کی جلی ہوئی سری ہی کیوں نہ ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہمسائیوں میں سے کسی ایک کو توفہ بھیجنے کوئی توفہ تن کوئی کھانا وغیرہ بھیجنے کا ارادہ کیا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں سے میں کس کو بھیجوں آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اور پھر یہ جو حق بتائے آپ نے ہمسائے کے بہترین اور خوبصورت ترین حق ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو جب وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو جب وہ فقیر اور محتاج ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرو جب اس کو خیر اور بھلائی ملے تو اس کو مبارک دو جب وہ مصیبت سے دوچار ہو تو اس کی معاونت کرو بیمار ہو تو آیادت کرو پوت ہو جائے تو جنازے میں شامل ہو اور دیکھو اس کے مقابلے میں اپنی امارت زیادہ اونچی نہ کرنا کہ اس کی روشنی اور ہوا رک جائے اور اگر پھل لاؤ تو اس کے بچے کو دو ونہ چھلکے باہر نہ پھینکو کہ اس کے بچے کا دل نہ دکھ جائے اور دیکھو اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اسے عذیت نہ دو کتنا خوبصورت کتنا جامع کتنا حساسیت کتنی خبرگیری کی تعلیم دینے والا خیہتین اللہ اللہ سورہ لحب کو پڑھے اس کو جب پہ پڑھے حقوق العباد کی اہمیت کو محسوس کرنے والا بنانا اللہ اللہ ہمیں حقوق العباد کی کمیوں کتاہیوں خطاؤں سے بچنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ اپنے حقوق کی ادائی کی بھی توفیق اتا فرما اور اللہ سب سے پڑھ کے وہ حق اپنے بندوں کے حق جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ ان حقوق کی ادائی کی ہمارے لئے آسان بنا دے اللہ روٹے وہوں کو منانے کی توفیق اتا فرما اللہ بدلے میں صلاح رحمی کرنے والے نہ بھلیں اللہ رشتداروں کا قرابتداروں کا ددیال کا ننیال کا سسرال کا میکے کا شہروں کا اولادوں کا اللہ سارے سارے خمسائیں اور ماں تحتوں کا حقدار حق شناس بنا دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری بشری کمیوں سے کتاہیوں سے اللہ درقصر فرما دے ربنا لا تُعا خسنہ ان نسینہ و اختوانہ اللہ بھول چوک سے کمیاں کتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر فرما دے اللہ ہم سے دانستہ ہوئیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے اللہ استغفار ان دعاوں کو قبول فرما کہ اللہ مستقبل میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اللہ قصر سے استغفار کرنے والا بنا اللہ حساسیت اور خبرگیری سے زندگی گزار کے اپنے اردگرد بنگو کا حق شناس بننے والا خوش نصیب بنا ربنا لا تزیق قلوبنا براد اسخدائیتنا وحب لنا ملہ دون کر رحمہ انکا انت البخام سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغبر و نتوب علیک سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممين